بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ نے یہ تقلق کیا ہے نہیں کوئی بات نہیں بھائی کافی مصروفیات رہتی ہیں تفیل بھائی کی ہماری پلاننگ چل رہی ہے آوٹنگ کے لیے بھی تو آج بس ان کو دو دن پہلے ان کو بولا تھا کہ ہمیں بھی ٹائم دے دی گئے تو آ جائیں آتے رہتے ہیں ویسے کھانے کے تھوڑا سا ہم نے کہا ہے تمام کھا لیتے ہیں تو یہ آج ویسے تھوڑا سا پروگرام بنیا انشاءاللہ ابھی یہاں موجود ہے ابھی پاکستان میں ہی ہے تو انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر کوئی بڑا پروگرام اس کا احتمام کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو جناب تفیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے السلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سب دوست حباب کو ویلکم خوش آمدید اور جیائنو بولتا ہوں آدھا برز ہے اور دل سے آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو کیسے ہیں دوستو ابھی ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہے اور میں یہاں اپنے باغ میں موجود ہوں سنگتروں کا باغ تو میں گھروں سے دور تھوڑا سا نکلا ہوا تھا بہر تو ابھی واپس آ رہا ہوں میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں ساتھ آج یہ بھی شیئر کرو کافی دنوں کے بعد سنگتر ہیں ان کا باغ آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں پھل دیکھیں ما شاہ اللہ تو آج دوستو بہت زیادہ گرمی ہے صبح سے ہی کافی زیادہ یہ شکری ہے دیکھیں لدے ہوئے ہیں پھلوں سے اس میں کافی ویریٹیز کے سنگترے ہیں شکری ہے مصمبی اور فروٹر اور بھی بہت سارے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں یہاں یہ جڑی بوٹی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اب وہ سیزن یہاں پہ آنے والا ہے شہد کے چھتے یہاں پہ ہوں گے باق کے اندر تو میرے خیال میں اگلا مہینہ ہے میرے بھائی اور کزن وغیرہ شکار کرتے رہتے ہیں تو پہلے جو پانچ چھتے اتارے تھے وہ بھی میرے خیال میں میرے چینل پہ موجود ہوں گے اسی جگہ پہ ہم لوگوں نے اتارے تھے پانچ چھتے ایک ساتھ تو یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ آس پاس درخت ہیں جنگل ٹائپ ہے ہریالی ہی ہریالی ہے تو یہاں پہ جو یہ مالٹوں کے پودے ہیں یہاں پہ آکے چھتہ بنا لیتے ہیں یا بیری وغیرہ کی اوپر آتے ہیں دیکھیں دوستو آج بہت زیادہ دھوپ ہے تو دوستو ویڈیو بڑی خاص ہے رات کو تفیل بھائی میرے گھر آئے تھے چھوٹا سا پروگرام تھا گپ شپ کی حال احوال بانٹا اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ تفیل بھائی ایک مرتبہ پھر اس کمنگ بیک اگریسیو سپیچ اور ڈیبیٹس کے ساتھ بہت جلد اپنے چینل پہ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سبردست قسم کی ویڈیوز ملیں گی دوستو سائٹ پہ دیکھئے یہ اس سائٹ پہ ریت کے ٹھیلے ہیں اور تفیل بھائی آئے تھے کافی مصروفیات ہیں ان کی یہاں جب سے پاکستان آئے ہوئے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ کافی پانچ سی مہینوں سے میرے خیال میں کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ کہیں جہاں بھی رہے ہیں کسی جگہ تو وہ بھی شیئر کریں گے کوئی علاقہ ہے کوئی ملک کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو تفیل بھائی کے ساتھ ویڈیوز ملیں گی باقی بہت ساری باتیں شیئر کی رات کو آئے اچھا لگا دوستو اس سائٹ پہ یہ لیمو ہے سارے یہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں دیسی لیمو دیکھیں اس میں اور یہ سیڈ لیس ہوتے ہیں ابھی تو اس پہ پھل کم ہے کیونکہ کافی بلکہ گزشتہ ایک ڈیڑھ مہینوں سے استعمال کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے یہ فروٹ آ رہا ہے جو چھوٹے چھوٹے سائز کے نا یہ میرے خیال میں جنوری فیبری میں جا کے پکتے ہیں جنوری کے مہینے میں پکتے ہیں پتلا چلکا ہوتا ہے ان کا اور بہت میٹھے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لیمو لگے ہوئے سارے اور بڑا زبردست احساس ہوتا ہے یہاں آکے انشاءاللہ یہاں پہ ابھی شہد کے چھتے آئیں گے شہد آئے گا بڑی مکھیوں والے چھوٹی مکھیوں والے بھی تو آپ لوگوں میں ساتھ میں ساری چیزیں شیئر کروں گا تو دیکھیں یہاں سے انشاءاللہ میں ڈرون بھی لینے والا ہوں پھر آپ کو اپنے گاؤں کے گاؤں کے آس پاس کے جو ایریاز ہیں ان کے ڈرون شوٹس بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ تو یہ دیکھیں اس سر پہ یہ چھوٹا سا باغ ایسے بنا ہوا ہے گھر کے سامنے والا اور سبزی ہیں یہاں پہ تو دوسروں بس آپ لوگ ویڈیو انجائے کریں رات کے کچھ شوٹس جو تفیل بھائی کے ساتھ بنائے تھے وہ شیئر کرنے لگا ہوں بس اب آپ ویڈیو دیکھیں اور انجائے کریں آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب تفیل بھائی صاحب یہاں پہ آئے ہیں چھوٹا سا پروگرام تھا تو میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب تفیل صاحب بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ نے یہ تقلق کیا ہے اس کا میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں آپ اور ہمارے ریلیشن کے بارے میں پہلے نہیں تو آپ تو سب واقف ہو گئے ہوں گے کیونکہ جو ریسینٹلی ہماری ایک ویڈیو آئی تھی اس میں ہم نے یہ ایکسپوز کیا تھا اور بہت بہت شکریہ تنویر بھائی آپ نے یہ تقلق کیا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں بھائی کافی مصروفیات رہتی ہیں تفیل بھائی کی ہماری پلاننگ چل رہی ہے آؤٹنگ کے لیے بھی تو آج بس ان کو دو دن پہلے ان کو بولا تھا کہ ہمیں بھی ٹائم دے دی جئے تو آج آئے آتے رہتے ہیں ویسے کھانے کے تھوڑا سامنے کا احتمام کر لیتے ہیں تو یہ آج ویسے تھوڑا سا پروگرام بنیا انشاءاللہ ابھی یہاں موجود ہے ابھی پاکستان میں ہی ہے تو انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر کوئی بڑا پروگرام اس کا احتمام کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو جناب تفیل بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہے تو دوستا ہم لوگوں نے کچھ چھوڑی چیزوں کے احتمام کی ہے اس میں یہ تفیل بھائی کے جو سہبزادیں ان کو پسند ہے یہ ربڑی فالودا ہے آئس کریم بھی اس میں شامل ہے اور یہ کورما ہے اور یہ سیخ بوٹی اور یہ چیکن لیک پیسز ہیں فروٹس غیرہ ہیں اور بریانی باقی یہ سجیل خان شرما آگئے اور میرے والے صاحب تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گپ شپ لگائیں گے تو تفیل بھائی شروع کریں بسم اللہ کریں